روزے پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں روزے پڑھتے ہیں روزے پڑھتے ہیں سلام علیکم کیا چلے امید کرنا ٹھیک ٹاک خوش اور صرف جنگی کرنے شامی کشمیری ملاد 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 روزے پڑھتے ہیں ملاد ملاد ملات ملاد 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 ہوا بس پہنچے لیں آدھا اے چکروں سے اوہ لگا رہا ہے وہ جس میں ہے وہ تفندر جس میں نے اتھا ہے جی ملا تھا ہوتا ہے جللی جلی پہنچنے آدھا سین پھر اوکے کرنے پھر دیکھوں گے رہا پکڑیاں نئیوں نا خسام اوپر جہ رہے ہیں نمازیں پڑھتے رہیں روزیں رکھتے ہیں تو اس کا ہمیں ملے گا کیا بدلے میں ہمیں جنت ملے گا ارے ہماری زندگی کا سارا مچھوڑ جنت ہے جنت میں جنت کے لیے ہے اور یہ جنت اللہ نے ہماری لوگوں کے قدموں کے نیچے رہی ہے ایک حدیث مبارکہ آپ کو گوش گزار کرنے سے پہلے ایک تجربے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں گوھر کریں تو بات نکل آتی ہے میرے ایک جوڑا پہلے بولا کہ ہم بھی ہم نے علم پڑا علم سے گزرے سنتے بھی رہے والدین کی شان لیکن یار کو تو پہنچے دینے یار کو نہ پہنچے آپ اپنے پیسے کے زور سے مکہ اور مدینے میں تو جا سکتے ہیں لیکن پیسے کے زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک نہیں پہنچ سکتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچنا ہے تو والدین کو رازی کر کے عمرے کرو والدین کو رازی کر کے آجی کرو ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوشت گزار کرتا چنو شام یا یمن سے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے نوجوان کیسے آنا ہوا عرض کی یا رسول اللہ میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ میری جو زندگی پاکی ہے یہ زندگی میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت کرتا ہے مانو مفہوم سمجھنے والا افضل ہوتا ہے کیوں؟ کہ یہ علم کی افادیت اللہ جل اللہ مزدر کریم اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے رکھی ہے چونکہ علم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے مالک اور خالی کو پہچار لیتا ہے علم ہی وہ ذریعہ روشنی ہے جس کے ذریعے بندہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو جانتا ہے اور عباد علم ہی وہ ذریعہ ہے علم ہی وہ نور و روشنی ہے جس کے ذریعے انسان پہچانتا ہے کہ بھئی یہ میری ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے خدا نے جنت رکھی ہے اور یہ میرا باپ ہے اللہ نے اس کو جنت کا مین دروازہ بنایا ہے انسان علم ہی کہ سے یہ پہچان لیتا ہے پہچانتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے پیدا کیوں کیا اس دنیا میں بٹ چکا ہے اور دین عدب سکھا تھا دین کیا سکھا تھا بولیے آج یہ ہے کہ بڑے کو پندیاں بٹھایا جاتا ہے چھوٹا سرانے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے بڑے کو کہہ رہے ہوتے ہیں سرٹ لانسو جی یا کیوں ہے ان چیزوں میں رسول اللہ کے دین کی طرف آؤ رسول کی شریعت کی طرف آؤ اور آخری حدیث رہا ہے ایلیٰ 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 ساتو پستو تک جتنے بھی لوگ حالت ایمان پر وفات پا چکے ہیں میرے مالک صدقیرون کو اس کا سواب پشکتے ہیں قبول سرما بالحصوص اس محفلِ ذکر پاک کا سواب دین کا جو پیغام سنے سنائے گئے اس کا سواب فاتحہ احلاث درود پاک یا اللہ ذکر و ذکر پڑھا پڑھایا عطام کا انتظار سارے کلامتان کا صاحب مہترم بھائی چودری منازد صاحب کی والدہ مہترمہ مرہومہ مغفورہ یا اللہ مہی صاحبہ مرہومہ کی روح اس کا سواب پشکتے ہیں قبول فرما مہترمہ تم پھریا مہترمہ